اسلام علیکم دوستو محاکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے نائٹ فال کے نئے یعنی ان لوگوں کے نئے جن کا نائٹ فال کہیں سے بھی کسی بھی دوہ سے صحیح نہیں ہو رہا یعنی ریزرٹ جو ہے وہ سات دن کے اندر کم سے کم آ جانا چاہیے نائٹ فال کا اگر ہم علاج کر رہے ہیں کہیں سے بھی تو سات دن کا اگر ہمارے ریزرٹ کتنا آتا ہے اس کو پر ڈپینڈ کرتا ہے ریشو لگا کر ہم کتنا اور آگے علاج کر آئے تو کل ملا کے طریقہ تو یہ ہی ہونا چاہیے علاج کو یا سات دن کے دوہ لی جائے یا دس دن کے دوہ لی جائے تو آپ کا نائٹ فال کتنا فرق پڑا یعنی پہلے سے اور اب میں تو اسی حساب سے ریشو لگا لیے جاتا ہے کہ آگے ہمیں کتنا دن اور علاج کرنا جو ہمارا نائٹ فال کا مسئلہ جو ہے بلکل کیلئر ہو جائے اس طریقے سے ہمارا نائٹ فال صحیح ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ یہ سمجھ دیئے اس کے اندر مسانے کے اندر گرمی ہو جاتی ہے یعنی زیادہ گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے یا اسی وجہ سے گرمی مسانے کے اندر جب زیادہ ہوگی تو آپ کا جو ہوگا منی جو ہے وہ بھی پتلی ہونے لگے گی تو گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو منی کا پتلہ ہونا اور مسانے کے اندر گرمی ہونا تضابیت زیادہ بڑھ جانا اور کھانے کا نہیں پچنا کبز کا ہونا یعنی پیٹ کھل کر ساپ نہیں ہونا گیس کا زیادہ بننا اور غلط چیزیں دیکھنا غلط وچار آنا تو یہ کچھ چیزیں ہیں غلط سوسائیٹی کی وجہ سے یا ہم کچھ مطلب ہے کچھ لوگ اپنے صحبت کو خود خراب کرنے تھے لوگوں کو دیکھ کر یا غلط چیزیں دیکھ کر اپنی طبیعت کو تھوڑا خراب کر لیتے ہیں تو اس مسئلہ مسائل کو کلیئر کرنے کی یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے ان چیزوں کو کلیئر کر رہا جائے گا اور آپ کا جو ہے جو اجیکلیٹی ڈکٹ جو ہے آپ کا اس کا مو کھل جاتا ہے یعنی اڑی طرح جو ہے اس کا مو کھل جاتا ہے یعنی پہلے جو آپ کا سمن نکلتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس طریقے سے یہ پہن ہے اس کے اندر دیکھیں اگر آپ سے وارٹر ڈالتے ہیں تو بلکل ایک دم نکل جائے گا پھر دوبارہ اس میں ایکزامبل کو آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر اس کے اندر وارٹر ڈالتے ہیں یعنی پانی جیسا اگر سمن ہوا تو اس کے اندر ایک دم نکل جائے گا لیکن اگر گاڑا ہوگا تو اس کے اندر سے نکلے گا نہیں دیکھیں کیا مسئلہ ہے کہ اگر گاڑا بھی ہوتا اس کے بعد بھی نکل جاتا ہے سمن تو اس کے وجہ یہ ہے کہ جو آگے کا مو جو بہت باریک سا ہے اس کا مو بھی اس طریقے سے کھل جاتا ہے یعنی جو آگے کا جہاں سے ہمارا مو بند ہوتا ہے یعنی مو ٹائٹ ہوتا ہے ادھر کا مو بلکل اس طریقے سے کھل جاتا ہے اس سے گاڑا سمن بھی ہوتا وہ بھی نکلنے لگتا ہے لیکن ملا کے اس ویڈیو کا اندر میں یہ بتاؤں گا منی کو گاڑا کیا سے کرنا ہے اور جو آپ کے مسانے کی کمزوری اور مسانے کی گرمی کو کیسے ختم کرنا ہے کمزوری کی بات الگ ہے پہلے نمبر پر یہ سمجھ دیئے آملہ کسی بھی طریقے سے یا تو آملہ اس طریقے سے لیے کہ آپ یہ میرے پاس آملہ رکھا ہوا سوکھا ہوا اس آملے کا پاورٹر بنانے کے بعد آملے کا پاورٹر کیسول کندر فل کرنے کے بعد آپ لے سکتے ہیں صبح تپیر رات یہ آملہ نہیں سمن جی ایک طریقے سے امرہ تھا اور جسم کو بالکل اچھے طریقے سے ہمارے جو ہے یہ ٹھنڈا رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک منس ہے یہ اسی طریقے سے یہ گلکند ہے میرے پاس یا آپ اس گلکند کو اصل میں یہ مساملہ گلکند ہر جگہ ملتی ہے اس گلکند کے اندر یہ خاصیات ہے پروال پشتی یعنی پروال پشتی آتی ہے ریڈ گلر کی وہ اس کے اندر مکس ہوئی بھی ہے وہ تھوڑی تھنڈی ہوتی اسی وجہ سے جو گلکند بنا ہوا اس کو بھی تھوڑا تھنڈا کر دیا اس کا آدھا چمہ صبح دوپیر اور رات کھانے کے بعد لیں گے تو زیادہ بیٹھ رہے گا تاکہ کھانے کی جو گرمی ہوتی اس کو یہ تھنڈا کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو مسانے گرمی بھی اسے طریقے سے ختم ہو جائے گی اس کو دودھ کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا عاملہ ہو گیا اور یہ آپ کا گلکند ہو گیا یہ ہو گئی آپ کے مسانے گرمی ختم کرنے کے لیے ایک مہینہ لگ کر استعمال کری آپ کے مسانے گرمی بلکل کنٹرول کا اندر آ جائے گی دوسرے نمبر ہے منی گاڑا کرنے کی نہیں منی جن کے گرمی کے وجہ سے پتلی ہو گئے اس کو گاڑا کرنے کی نہیں میں نے پندہ جڑی بوٹی والا ماجون بتا رکھا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کچھ ہم ماجون جو ہے اپنا دیتے ہیں اس کو لینا کتنا ہے یہ آپ کو بھلا چھوٹا دکھ رہا ہے لیکن ہے بہت زیادہ ہی اس کو دو چنے کے دانے کے برابر صبح دوپیر یا صبح رات اس طریقے سے لینا ہے دھوٹ کے ساتھ اگر آپ ایک مہینے لگتا تھا آپ کا سمنٹ جو ہے گاڑا ہو جاتا ہے اور ایک مہینے کھانے پہ آپ کے تین مہینے کی طاقت کو رکور کرتا ہے یہ ہوگئے آپ کے منی گاڑی کرنے کی نہیں اور یہ ہوگئے آپ کا مسانی گرمی کم کرنے کی نہیں تو اس طریقے سے آپ کا نائٹ فال بلکに بند ہو جائے کیونکہ منی گاڑی ہو جائے مسانی گرمی ختم ہو جائے گی لیکن اب آجاتا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اگر جن لوگوں کا اور بھی باقی میں نے ایک فارمولا اپنی دوسری ویڈیو کے اندر دے رکھا ہے آئی بٹن کے اوپر جاکر آپ چیک کر سکتے اور اس ویڈیو کو پورا جا سکتے اس طریقے ہمیں اپنا نائٹ فال کا علاج کرنا ہے اب بات آ جاتی ہے ہمارا آپ نے ہر جگہ علاج کر لیا لیکن آپ کا مسئلہ صحیح نہیں ہو رہا تو اس کے اندر دوا دیتے ہیں وہ اجیکلیٹی ڈکٹ کو ٹائٹ کرنے کی دوا دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کا اجیکلیٹی ڈکٹ جو ہے اس کا مو کھل جاتا ہے یعنی یہ ٹیوبز ہوتی ہے جسم کے اندر وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیوبز ہوتی ہے اس کے اندر فلویڈ نکل کر آتا ہے یعنی ایک وارٹری ٹائپ کا فلویڈ آتا ہے وہ اجیکلیٹی ڈکٹ میں جا کر رک جاتا ہے لیکن اجیکلیٹی ڈکٹ کمزور ہونا اور مو اس کا کھلا ہونے کی وجہ سے وہاں سے سیمن چائے گاڑا ہو یا پتلا ہو وہ سب نکل جاتا ہے اس اجیکلیٹی ڈکٹ کو یعنی اس الاسٹک کو ٹائٹ کرنے کی دوا دی جاتی ہے جس کے دوا کوئی نہیں دیتا وہ دوا خاص آرڈر پر بنائی جاتی ہے تو اس کو کھانے سے اگر آپ سات دن بھی کھاتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے سات دن میں ڈیزرٹ کرنا ہے لیکن جس نے بھی اس کا چالیس دن کا لگ کر علاج کیا ہے وہ بلکل آب یہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ اپنے نائٹ فال کو بلکل کنٹرول کر سکتے ہیں کبز نہیں ہونے دیئے تلیوی چیزیں کھٹی چیزیں فاس فوڈ وغیرہ چاولوں کو استعمال اسٹ اندر بند کر دیئے باقی اور بھی کوئی جانکاری کی نہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی جڑی بوٹی چاہیے وہ آپ ہم سے مغاتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ